ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نامی ایک بطر گزرے ہیں وہ مجذوب اور صاحب حال تھے ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسہ عورت تھی اس نے اپنے محل میں ایک ہزار ایسی خادمائیں رکھی ہوئیں تھی جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھی چنانچہ اس کے محل سے چوبیس گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریہ کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے دیکھا اس نے کہا السلام علیکم بہلول دانا نے جواب میں کہا والیکم السلام ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے باچشا نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک دینار ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے لہذا وہ آگے چلا گیا اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی انہوں نے بہلول کو سلام کیا پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں اس نے پوچھا کس کے لیے گھر بنا رہے ہو بہلول نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے وجلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے اس نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے بہلول نے کہا ایک دینار زبیدہ خاتون نے ایک دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا وہ دعا کروا کر چلی گئی رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے آپ شاریں مرزاریں اور پھل پھول دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے ایک سرخ یاکوت کے بنے وے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھاوا دیکھا حارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو سہی کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پہ پہنچا تو ایک دربان نے اسے رکھ لیا حارون رشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھاوا ہے اس لیے مجھے اندر جانا ہے اس نے کہا نہیں یہاں کا دستور الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے کسی اور کوئی اجازت نہیں ہوتی لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب دربان نے حارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آگ کھل گئی اسے بیدار ہونے پر فوراں خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بحلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے گھر خرید لیتا تو کتنا چھا ہوتا وہ ساری رات افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا اگر آج مجھے بحلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا چنانچہ وہ شام کو پھر بھی کو لے کر چل پڑا وہ بحلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک دیکھا بحلول بیٹھا اسی طرح کا مکان بنا رہا تھا اس نے کہا اسلام علیکم بحلول نے جواب میں کہا والیکم السلام حارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو بحلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں اس نے پوچھا کس لیے بحلول نے کہا جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے حارون رشید نے پوچھا بحلول اس کی قیمت کیا ہے بحلول نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے حارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا کل تو ایک دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو بحلول نے کہا بادشاہ سلامت کل بندے کے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے کل بندے کے سودا تھا اس لیے سستہ مل رہا تھا اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینا پڑے گی آج پڑے گی آج پڑے گی بندے کے سویکس بندے کے سویکس